میری ماں بابا کے کمرے میں نہیں سوتی تھی جس دن امی بابا کے کمرے میں سوتی تھی اس دن صبح امی روتے روتے باہر نکل دی ایک دن امی سوئی ہوئی تھی کہ میں امی کی چادر لے کے بابا کے کمرے میں چلی گئی پھر جو بابا نے امی سمجھ کر میرے ساتھ کیا وہ سن کر تو آپ کی روپ فنا ہو جائے گی میری آنکھ کھولی تو میں نے امی کو سسکتے ہوئے دیکھا وہ میرے بسر کے پاس بیٹھی پوری طرح رو رہی تھی اپنی ماں کو ایسے دیکھ کر میں ہمیشہ میرا دل ڈوب جائے کرتا تھا لیکن میں چاہ کر بھی کبھی ان سے کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی اکثری صبح امہ کا ایسا حال ہوتا تھا کچھ وقت پہلے میں نے ایک دفعہ امہ سے پوچھا تھا کہ آخر وہ اببا کے کمرے سے صبح صبح باہر آ کر اتنا روتی کیوں ہیں تو امہ نے کوئی جواب دیے بغیر ہی مجھے ٹانٹ دیا امہ جب بھی ان کے کمرے سے نکلتی امہ کا ہلیہ بہت ہی عجیب سا ہوتا ان کے بکھرے ہوئے بال اور سلوٹ زدہ لباس ایک عجیب سی داستان سنا رہے ہوتے یہ سلسلہ کچھ عرصہ پہلے ہی شروع ہوا تھا اور جیسے جیسے مجھے ہوش آ رہا تھا میرے لئے یہ سب کچھ بہت غیر معمولی ہوتا جا رہا تھا میرے اندر ایک تجسس نے جنم لے لیا تھا کہ میرا باپ آخر میری ماں کے ساتھ رات بھر کیا کرتا ہے اس سوال نے مجھے بے چین کر دیا تھا میں پندرہ برس کی ہو چکی تھی اور اب بہت سی باتیں اچھی طرح سمجھنے لگی تھی امہ کا رو رو کر سرکھ ہوتا چہرہ مجھے کسی انہونی کا پتہ دیتے تھے لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب امہ کمرے سے نکلتی تو وہ رو رہی ہوتی اور جب اببہ کمرے سے نکلتے تو ان کے چہرے پر ایک دل کشم سکراہت ہوتی اور انہیں دیکھ کر ایسا لگتا جیسے وہ بالکل جوان ہوں وہ کچھ نہ کچھ گنگناتے رہتے جیسے بہت خوش ہوں اور امہ کا حال ایسا ہوتا تھا کہ امہ اببہ کے کمرے سے نکلنے کے بعد دوبارہ ان کے سامنے جانے سے بھی کتراتی تھی وہ ان کا ناشتہ بھی میرے ہاتھ ہی ان کے کمرے میں بھیج پاتی خود سارا وقت کچن میں کھڑی رہتی اور آنسو بہاتی رہتی یا غزل خانے میں بند ہو جاتی امہ کی حالت دیکھ دیکھ کر مجھے بہت ترس آتا تھا میں دسویں جماعت کی طلبہ تھی اور اببہ کو ناشتہ دینے کے بعد میں اپنے سکول کیلئے گھر سے نکل جائے کرتی لیکن سارا وقت میرے ذہن میں امہ کا تصور ہی گھومتا رہتا میں نے کبھی کسی صبح بھی اببہ کو پریشانیہ بیچہ نہیں دیکھا تھا وہ ہمیشہ ہی بہت مطمئن انداز بھی ناشتہ گھرنے بیٹھتے اور ان کا شہرہ بہت ہشاش پہ شاش ہوتا جبکہ امہ کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ کسی بھی پل امہ کو کچھ بھی ہو جائے گا اکثر تو میں ناشتہ بناتے ہوئے امہ کے وجود کو کپ کپ آتے ہوئے بھی دیکھتی میرے عدل چاہتا تھا کہ میں وہاں سے پوچھوں کہ اببہ رات کون کے ساتھ ایسا کیا کرتے ہیں جو ان کا اتنا برا حال ہو جاتا ہے مگر اببہ کے نام پر امہ کے چھرے پر خوف نظر آنے لگتا تھا امہ ہر رات اببہ کے کمرے میں سونے کے لیے نہیں جاتی تھی بلکہ وہ میرے ساتھ ہی سوتی تھی کبھی کبھی انہیں میں زبردستی اببہ اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتے ہیں اور امہ انکار کی کوشش کرتی لگن اببہ ان کی ایک نہ سنتے اببہ کے لہجے میں محبت کی ایسی چاشنی گھولی ہوتی کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اببہ ماں کو کمرے میں لے جا کر یقیناً ان کے ساتھ کچھ غلط سلوک کرتے ہیں کسی بھی اولاد کے لیے اپنی ماں کو روتا تڑپتا دیکھنا بہت ہی مشکل کام ہے اور میرا بھی ایسا ہی حال تھا نہ میں پڑھائی پر دھیان دے پا رہی تھی اور نہ ہی گھر میں میرا دل لگتا تھا میرا دل چاہتا کہ میں کسی بھی طرح اپنی ماں کو اببہ کے گمرے میں نہ جانے دوں لیکن میں کسی طرح اببہ کو منع نہیں کر سکتی تھی اببہ تو میرے سامنے اممہ کے ساتھ بہت ہی محبت سے پیش آتے تھے گھر کے ماحول نے مجھے اس قدر متاثر کیا تھا کہ میں شیمہی امتحان میں بری طرح فیل ہو گئی میں نے اممہ اببہ کو نتیجے کا نہیں بتایا لیکن میرے دوست زہا حیران تھی کیونکہ میں پڑھائی میں بہت ہی اچھی اور زہین تھی وہ بار بار مجھ سے پوچھنے لگتی ہیں کہ میرا دھیان کہاں رہتا ہے میں نے اسے اممہ اور اببہ کے بارے میں بتا دیا تمہارے اببہ انگریزی فلمیں دو نہیں دیکھتے زہا نے اچھانے کی سوال کیا میں حق تک اسے دیکھنے لگی سوال کا بھلا کیا مقصد تھا وہ مانیخیز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں نا سمجھی سے اسے زہا نے بات بدل دی لیکن میری سوئی اس کی بات پر اٹک گئی آخر زہا نے یہ سوال کیوں پوچھا تھا میں گھر واپس آئی تو اممہ کے تایازاد بھائی عبرار انکل بیٹھے ہوئے تھے وہ اکثر ہی دوپہر کو ہمارے گھر آتے تھے اممہ کی بچپن سے ان سے بہت دوستی تھی اممہ بتاتی تھی کہ وہ دونوں بچپن میں ایک ساتھ رہتے تھے پھر ابراہ انکل دوبائی چلے گئے اور اممہ کی شادی اب اببہ سے ہو گئے اممہ کی شادی کو سترہ سال ہو چکے تھے اور میں ان کی کلوٹھی بیٹی تھی کچھ عرصہ پہلے تک شاید سک پچھ ٹھیک تھا یا پھر میں ہی چھوٹی اور نہ سمجھ تھی لیکن کچھ عرصے سے مجھے اچھی طرح اممہ کی حالت سمجھ آنے لگی تھی میں جان گئی تھی کہ میرا باپ اچھا آدمی نہیں ہے وہ میری ماں کی تکلیف کی وجہ تھی اور اسی بات نے میرے دل میں اپنے باپ کے لئے عداوت ڈال دی تھی اپرار انکل سے اممہ کی بہت اچھی دوستی تھی وہ سال بھر پہلے ہی پاکستان واپس آئے تھے اور اممہ سے ملنے کے لئے اکثر آتے تھے لیکن اممہ کو ان کا آنہ اچھا نہیں لگتا تھا اپرار انکل کے جانے کے بعد اممہ اکثر مجھے کہتی کہ اگر تمہارے اببہ کو پتا چلا کہ اپرار ملنے آتا ہے تو بہت برا ہوگا میں اممہ کو دلاسہ دیتی کہ اببہ کو کسے پتا چلے گا اببہ صبح کام پر جاتا ہے رات کوئی گھر آتا ہے مجھے تو اپرار انکل بہت اچھے لگتے تھے وہ ہمیشہ آتے اور اممہ کا مور اچھا کر کے جاتے رہی تھی رات میں میں نے اپنا اور اممہ کا بستر لگایا اور اممہ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھوڑی دیر میں اببہ میرے کمرے میں آئے اممہ میرے ساتھ ہی سونے کے لیے لیٹی ہوئی تھی اببہ نے انہیں ساتھ چلنے کو کہا تو اممہ نے تبھی تبھی لفظوں میں انکار کیا میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی میں سننا چاہتی تھی کہ اببہ اممہ سے کیا کہتے ہیں چلنا نوری میں تجھے بالکل تنگ نہیں کروں گا وعدہ اببہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی جس میں محبت کی مٹھاس تھی مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ تم ہمیشہ ایسے ہی کہتے ہو اممہ نے ایک دفعہ پھر انکار کیا تمہیں سوچنا چاہیے اب ہماری جوان بیٹی ہے وہ سوال کرنے لگی ہے لیکن تمہیں اس پاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اممہ نے دھیمے سے لہجے میں اببہ کو جواب دیا اببہ نے سبردستی اممہ کو ہاتھ پکڑ کر کے اٹھایا اور اپنے ساتھ دے کر چلے گئے مجھے عجیب سی گھبرات ہونے لگی تھی اببہ اممہ کے ساتھ نجانی کیا کرتے تھے زہا کی انگریزی فلم والی بات بھی میرے ذہن میں اٹک گئی تھی دو گھنٹے گزر گئے تھے لیکن اممہ واپس نہ آئی میں پانی پینے کے لیے کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں گئی اممہ تھوڑی ہی دیر میں میرے پیچھے چلی آئی میں نے ایک گہری نگاہ اممہ پر ڈالی جن کے پال بکھرے ہوئے تھے جس بات نے مجھے چوکایا وہ اممہ کی کمیز کا پھٹا ہوا آستین تھا اممہ کو میری نظروں کا احساس ہو گیا تھا اممہ نے پورنی اپنا دوپٹا اچھی طرح لپیٹ لیا میرے سامنے ہی اممہ نے صبح صحیح جوڑا پہنا تھا لیکن پھر اچانک ہی اممہ کہاستین کیسے پھٹ گیا اممہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہوں میں نے یوں ہی جھوٹا بہانہ بنایا کہ میں بھی اٹھ کر پانی پینی آئی تھی اممہ میرے ساتھ واپس میرے کمرے میں آگئی میں نے سونے کے لیے آنکھیں موند لی لیکن مجھے اممہ کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر اپنی اممہ کو تسلی دوں اور دل میں آئے تمام سوالات کو زبان پر لے آؤ لیکن میں اپنی جگہ خاموش پڑی رہی اببہ صبح صبح ایسے تیار ہو کر کمے سے نکلے تھے جیسے کوئی جوان لڑکا ہو اببہ کی آمدنی کم تھی لیکن اببہ ہمیشہ خوش رہتے مسکراتے رہتے کام پر ہمیشہ ایسے تیار ہو کر جاتے جیسے سیٹھ آدمی ہوں میں نے اچاٹ نگاہ اپنے باپ پر ڈالی جس سے مجھے آج بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی اببہ کے آگے ناشتہ رکھ کر میں سکول چلی گی سارا دن سکول میں بھی میرا ذہن اممہ کے پھٹے ہوئے آستین کی طرف تھا سکول سے واپسی پر مجھے عبرار انکل مل گئے اور مجھے دیکھتے انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا میں بینا سوچے سمجھے ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی عبرار انکل نے ایک اور سے میری طرف دیکھا کہنے لگے مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے تم اتنی خوئی خوئی سے کیوں رہتی ہو میں اس قدر جذباتی ہو چکی تھی کہ میں نے عبرار انکل کو ساری بات کہہ دی میری بات سن کر عبرار انکل کہنے لگے کہ انہیں اندازہ ہے کہ میرا باپ اچھا آدمی نہیں ہے تم اپنی ماں کو اپنے باپ سے آزادی کیوں نہیں دلوا دیتی کب تک تم دونوں ان کی ظلم کی چکی میں پستے رہو گے عبرار انکل نے بہت ہی فکرمندی سے مجھے تجویز تھی جسے سن کر میری روح فانہ ہو گئی میں اببہ کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اببہ نے میرے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی پھر میں اببہ کو ظالم کیسے کہتی میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ بند دروازے کے پیچھے امہ اور اببہ کے درمیان کیا ہوتا ہے عبرار انکل کی بات سن کر میں سوچ کے سمندر میں ٹوب گئی بہت سوچنے کے باوجود بھی مجھے اببہ کی کوئی ایسی بات یاد نہیں آئی تھی جس سے میں انہیں ظالم قرار دیتی البتہ امہ کی تڑپ اور آنسو اببہ کو ظالم ثابت کرتے تھے عبرار انکل مجھے سکول سے لے کر گھر چلے آئے خود بھی اندر آگئے امہ ہم دونوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی امہ نے فوراں کھانا لگا دی ہمیں بہت زیادہ تھک گئی تھی اس لئے سونے کے لئے اپنے کمرے میں آگئی اور عبرار انکل امہ کے پاس بیٹھے رہے مجھے نیند نہیں لگ رہی تھی میں سارا وقت عبرار انکل کی بات کو سوچتی رہی امہ کو اببہ کے کمرے میں گئے تین دن گزر چکے تھے اور پچھلے تین دن سے امہ میرے ساتھ میری کمرے میں سو رہی تھی امہ جب جب میرے پاس رہتی بلکل پرسکون اور مطمئن رہتی اببہ کا رویہ تو ہمیشہ ایک جیسے ہی رہتا تھا جس دن وہ امہ کو اپنے کمرے میں لے جاتے اس دن وہ روزانہ سے زیادہ خوش محسوس ہوتے چوتھے دن اببہ امہ کو پھر اپنے کمرے میں لے گئے تھے اور میں ساری رات پر چینی سے کروٹیں بدلتی رہی تھی امہ جب صبح اببہ کی کمرے سے نکلی تو انہیں ٹھیک طرح سے چلنا بھی نہیں آ رہا تھا اور وہ ایک پیر زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر بڑی مشکل سے چل رہی تھی بے سافتہ ہی میں نے امہ سے پوچھا کہ امہ تمہارے پاؤں میں کیا ہوا ہے تو کہنے لگی چھوڑ چھوڑی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو اور دل لگا کر پڑھائی کرو اگر تمہارا دسویں کا نتیجہ اچھا نہ آیا تو تمہارا اببہ اس کا ذمہ دار بھی مجھے ہی سمجھے گا امہ کی آنکھوں سے ٹپٹے پانسو گرنے لگی وہ حسبے معمول بارچی خانے میں اببہ کا ناشتہ بنانے چلی گی اور اس کے بعد دوبارہ بارچی خانے سے پاہر نہ آئی میں امہ کو ناشتہ دینے کے بعد اببہ کے پاس کہیں انہیں ناشتہ دیا تو اببہ مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے اببہ کے لہجے میں اتنا شہد تھا کہ میں اببہ کس دوگلی طبیعت پر حیران رہ گئی تھی اببہ کسی بھی طرح سخت یا ظالم نظر نہیں آتے تھے بلکہ امہ کی حالت چیخ چیخ کر اببہ کے ظلم کی داستان سناتی تھی میں اببہ کو ناشتہ دینے کی تو اببہ مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے میں نے اببہ سے کہا کہ مجھے امہ کے بغیر نین نہیں آتی اور وہ امہ کو رات اپنے کمرے میں نہ بلائے کریں میری بات سنکا اببہ مسکرانے لگے کہنے لگے میں تو کبھی کبھی تمہاری ماں کو اپنے بات بلاتا ہوں میرا بھی تمہاری ماں پر حق ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اببہ کی بات سنکا میرا خون کھول اٹھا تھا کیونکہ ان کی محبت کے نظارے میں آئے دن دیکھا کرتی تھی لیکن اببہ سے زبان درازی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس لئے خاموشی سے سکول کے لئے روانہ ہو گئی سکول میں ٹیچر سبق پڑھاتے ہوئے ہمیں سمجھا رہی تھی کہ کبھی بھی پورا سچ جانے وغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے آدھا سچ ہمیشہ بہت خطرناک ہوتا ہے جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے ٹیچر کی بات نے میرے دماغ کی ایک اور کھڑکی کھول دی تھی میں نے سوچ لیا کہ اببہ کا پورا سچ جان کر رہوں گی اور پھر اپنی ماں کو اببہ سے آزادی دلوا دوں گی عبرار انکل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر وقت میری مدد کرنے کو تیار رہیں گے میں ہوئے میری ماں کا کت کارٹ بلکل ایک جیسے تھے میں عمر میں پندرہ سال کی تھی لیکن ڈیل ڈول میں بلکل اپنی ماں کی طرح تھی اگلی رات میں نے خود ہی اپنی ماں کو نین کی دوا دے کر سلا دیا اور خود اپنی ماں کی چادر اوڑ کر اببہ کے کمرے میں چلی گی اببہ کے کمرے کی لائٹ بنتی ہے اور ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا اببہ اندھیرے کی ویسے مجھے امہ سمجھ بیٹھے تھے میرے کچھ نصیبی ہے کہ نوری تو آج خود چل کر میرے کمرے میں آئی ہے اببہ بہت ہی خوشی سے کہتے ہوئے میرے قریب آئے مجھے کاندھوں سے پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھا لیا اببہ کے برابر میں بیٹھتی ہی میری روف فنا ہو گئی میں نہیں جانتی تھی کہ اس سے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن آج میں پورا سچ جاننا چاہتی تھی اببہ بہت محبت سے کہنے لگے نوری تو بیٹی جوان ہو رہی ہے یہ کہہ کر مجھ سے اس قدر دور ہو گئی ہے کہ مجھے زبردستی تجھے اپنے گمرے میں بولانا پڑتا ہے میرا بھی تو تجھ پر کچھ حق ہے میں مانتا ہوں کہ ہماری بیٹی جوان ہو رہی ہے لیکن وہ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے کہ اسے یہ نہ سمجھ ہو کہ ماں باپ ایک کمرے میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہے چل اب سکون سے میرے ساتھ سو جا میں تجھے اپنے قریب دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں اببہ گوندھیری کی ویسے میرا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور اببہ نے خود ہی مجھے اپنے تکیے پر لٹا دیا وہ بہت آہستہ آہستہ میرے کان کے قریب ہو کر باتیں کرنے لگے وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ انہوں نے جمع کر لیا ہے جس سے وہ میری شادی کریں گے اس کے بعد جو کچھ اببہ نے کہا وہ سن کر میرے ہوش شنگے وہ کہہ رہے تھے میں جانتا ہوں کہ عبرار نے ایک دفعہ پھر ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے لیکن نوری میں تجھے پتا دوں کہ وہ شخص ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی اس کی نیت اچھی ہے پہلے بھی ایک دفعہ وہ تجھے برباد کرنے کی کوشش کر چکا ہے اور اب تو ہمارے گھر جوان بیٹی بھی ہے اس لیے تو احتیاط کا دامن تھام کے رکھنا اببہ کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ میں امہ نہیں بلکہ ان کی بیٹی ہوں اببہ بہت آہستہ سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے اور کچھ ہی دیر بعد اببہ کو نین لگ گئی کافی دیر تک میں دم سادے اببہ کے پاس لے کری لیکن اببہ کو تو بہت گیری نیند سوئے چکے تھے میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی اببہ نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا جس سے مجھے کچھ بھی سمجھ آتا البتہ عبرار انکل اور امہ کو لے کر میرے دل میں بہت سے سوال جنم لے چکے تھے اگلی صبح اببہ روزانہ کی طرح ہشاش بشاشی تھے اور ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے امہ کے ساتھ رات کسارنے کے بعد ہوا کرتا تھا میں خاموشی سے اببہ کا جائزہ لے رہی تھی لیکن مجھے اببہ کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی سکول سے واپس لوٹی تو گھر کے باہر عبرار انکل کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی میں ہمیشہ دور سے سلام کر کے گھر میں داخل ہوتی تھی لیکن آج میں چوروں کی طرح دبے پاؤں گھر میں داخل ہو گئی امہ اور عبرار انکل میرے کمرے میں ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے انہیں میری موجودگی کا احساس نہیں تھا جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ سن کر میرے ہوش اور گئے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ست جسے جاننے کے لیے میں بیتاب تھی وہ اس قدر بھیانک ہے امہ اور عبرار انکل سے ہس کر کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی گڑیاں کے دل میں اس کے باپ کے خلاف پوری طرح نفرت کا بیچ بودیا ہے اور اب وہ دین دور نہیں ہے جب میری بیٹی اپنے باپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی وہ بڑھا زبردستی مجھے اپنے ساتھ اس رشتے میں باندھ کر رکھے ہوئے ہیں لیکن اب میں آزادی چاہتی ہوں وہ مجھے کمرے میں لے کر جاتا ہے اور مجھ سے بات کرتے کرتے ہی سو جاتا ہے لیکن جیسے ہی میں باہر نکلتی ہوں تو اپنا ہلیا خود ہی خراب کر لیتی ہوں میں نے گڑیاں کے دل میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی ہے کہ اس کا باپ مجھ پر ظلم کرتا ہے ایک دن تو میں نے خود ہی اپنی گمیز کا آزدین تک پھار ڈالا میں چاہتی ہوں کہ جب میں اس بڑھے سے آزادی کا مطالبہ کروں تو میری بیٹی میری ڈھال بن جائے اور مجھے اپنی گڑیاں کو چھوڑ کر اس گھر سے نہ نکلنا پڑے گڑیاں خود دنیا کو میری بے گناہی اور اپنے باپ کی ظلم کی داستان سنائی گی اور میں گڑیاں کو سافت لے کر تمہاری زندگی میں شامل ہو جاؤں گی عبرار انکل ہستے ہوئے کہنے لگے کہ ہاں میں نے گڑیاں سے بھی کہہ دیا ہے کہ اسے جب بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی میں چلا آؤں گا امہ عبرار انکل سے کہنے لگی کہ پہلی کی طرح تم میرے ساتھ بے وفائی نہ کرنا ایک دفعہ پہلے بھی تم مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے اس وقت بھی میرے شہر نے مجھے ماف کر کے اپنا بنا لیا تھا عبرار انکل امہ کا ہاتھ پکڑ کہنے لگی کہ میں نے بہت مجبوری میں تمہارا ہاتھ چھوڑا تھا کیونکہ میرے گھر والے اس بات کے بلکل خلاف تھے کہ میں ایک شادی شدہ عورت سے تعلق قائم کروں لیکن اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے میں پورے دل سے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اپناوں گا بس گڑیا کو کسی بھی طرح یہ سچ پتہ نہ چلے کہ اس کا باپ ظالم نہیں بلکہ ہم اسے ظالم ثابت کرنا چاہتے ہیں گڑیا ہی ہے جو ہم دونوں کو ایک کروا سکتی ہیں امہ نے عبرار انکل کو یقین دلا دیا کہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے ان دونوں نے سوچ رکھا ہے وہ دونوں مسکرا کر بغلگیر ہو چکے تھے اور میرے قتم و تلے زمین نکل گئی تھی میری ماں صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے باپ کو بھی پوری طرح دھوکہ دے رہی تھی اور وہ میرے باپ کے گھر میں بیٹھ کر ایک غیر مرد کے ساتھ ملتی تھی اور نئے تعلق کی منصوبہ بندی کر رہی تھی مجھے اببہ کی بات یاد آگی کہ عبرار نے پہلے بھی ہمارا گھر ہو جارنے کی کوشش کی تھی میں بہت کچھ جان چکی تھی اس لئے کمرے کے اندر داخل ہو گئی مجھے دیکھ کر امہ اور عبرار انکل چونک اٹھے لیکن تھوڑی دیر میں انہوں نے اپنے تاثرات پر گابو با لیا عبرار انکل نے میری طرف چاکلٹ بڑھائی میں نے چاکلٹ پکڑنے کے بجائے امہ کی شکل دیکھی اور سخت لہجے میں امہ سے پوچھا کہ آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ آخر آپ کو اببہ سے مسئلہ کیا ہے امہ جان چکی تھی کہ ان کے جھوٹ کا پول کھل چکا ہے اس لئے بینا جھچکی امہ نے مجھے سارا سچ بتا دیا امہ شادی سے پہلے عبرار انکل سے محبت کرتی تھی لیکن عبرار انکل نے ان سے شادی کرنے کے بجائے دوبائی جا کر نوکری کرنے کو ترجی دی اور امہ کی محبت کو چھوڑ کر اپنا کیریئر چن لیا بچپن کی محبت نے اپنا رنگ کچھا نہ ہونے دیا اور امہ کے دل میں عبرار انکل کی محبت کا رنگ بسا رہا امہ کے گھر والوں نے امہ کے لئے اببہ کو پسند کر لیا امہ جوان اور خوبصورت تھی جبکہ اببہ عمر میں دس سال بڑے تھے اور اببہ واجبی سے شکل و صورت کا مالک تھے جبکہ عبرار انکل بہت ہینسن تھے امہ کے لئے اببہ کا ساتھ صرف اور صرف گھر والوں کی مرضی تھی اور امہ نے اپنے گھر والوں کی زبردستی پر اببہ سے شادی تو کر لی لیکن وہ کبھی اببہ کو دل سے قبول نہ کر پائے زبردستی کا یہ رشتہ امہ کے لئے کسی بوجھ کی تنا تھا لیکن امہ اس رشتے کو گھسیٹ رہی تھی کیونکہ شادی کی ایک سال کے بعد ہی میں امہ کی گود میں آگئی تھی امہ کی شادی کے آٹھ سال بعد عبرار انکل دبائی سے کچھ عرصے کے لئے واپس آئے تو ان کے دل میں امہ کو دیکھ کر دوبارہ سے جذبات جاگ اٹھے امہ بھی بچپن کی محبت اور اپنی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر عبرار انکل سے چپکے چپکے ملاقاتیں کرنے لگی لیکن کچھ ہی دنوں میں یہ بات امہ کی تائی کو پتا چل گئی اور انہوں نے سارے خاندان میں میری ماں کی عزت کو اچھالنا شروع کر دیا اور اس سارے کسے کو تائی کی طرف سے بہتان قرار دے دیا جب اببہ نے امہ کا ساتھ دیا تو سارا خاندان اپنے آپ ہی خاموش ہو گیا تائی کے ہاتھ امہ تو نہ آسکیں لیکن انہوں نے عبرار انکل پر سکتی کی اور انہیں زفردستی واپس پھیج دیا محبت کا جوشت جو جھاک کی طرح بیٹھ گیا تھا اسے ایک سال پہلے عبرار انکل نے دوبارہ زندہ کر دیا عبرار انکل ہمیشہ کیلئے پاکستان آگئے تھے اور ایک دفعہ پھر وہ امہ کے پیچھے دیوانے ہوں گئے تھے امہ کو تو پہلے ہی دن سے اببہ پسند نہیں تھے پھر ہمارے حالات بھی کچھ خاص نہیں تھے جبکہ عبرار انکل کے پاس دوبائی کا پیسہ تھا اور امہ کے لئے اببہ کو چھوڑنا کچھ مشکل نہیں تھا لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ اببہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور امہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی اس لئے امہ نے جان بوچ کر یہ سارا کھیل رچایا اور میری نظروں میں اببہ کے کردار کو مشکوک کر دیا امہ ہمدردی بٹور کر مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی اس لئے امہ نے باقاعدہ اببہ کو ظالم ثابت کیا اور خود مظلوم بن کر رہنے لگی اتنے عرصے میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ اببہ نے تو کبھی اونچھی آواز میں ہم سے بات تک نہیں کی پھر وہ بند کمرے امہ پر ظلم کیسے کر سکتے ہیں میں نے امہ سے ساتھ ساف کہہ دیا کہ اگر آپ پوس کے گھر جانا ہے تو آپ جا سکتی ہیں لیکن میں اپنے بھولے بھالے اور وفادار باپ کو نہیں چھوڑ سکتی اببہ رانکل جو پہلے ہی امہ کو دو دفعہ چھوڑ چکے تھے امہ ان سے نہ جانے کیسے تیسری دفعہ امید لگا کر بیٹھی تھی مجھے اببہ رانکل کی آنکھوں میں آج پہلی دفعہ اپنے لئے صرف اور صرف حوص دکھائی دی تھی اور میں جان گئی تھی کہ اس حوص کو پوری کرنے کے بعد امہ ان کے کسی کام کی نہیں رہے گی امہ نے مجھے مستقبل کے سہانے خواب دکھا کر اس بات کے لئے مجبور کیا کہ میں ان کے ساتھ چل پڑوں اور اببہ کو چھوڑ دوں لیکن میرے لئے اببہ اتنا آسان نہیں تھا لیکن میرے لئے میرے اببہ ہی سب کچھ تھے اگر میرے سامنے سارا سچ نہ آتا تو شاید میں کچھ غلط فیصلہ کر بیٹھتی لیکن خدا کا شکر گزار ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ خود دیکھا تھا اور کانوں سے سنا تھا امہ عبرار انکل کے ساتھ جانے کے لئے راضی تھی لیکن جب عبرار انکل نے دیکھا کہ میں کسی طرح ان کے قابل نہیں آؤں گی اور نہ ہی امہ کے ساتھ چلوں گی تو ایک دفعہ پھر اببہ سے اپنی راہ جدا کر کے امہ کو چھوڑ گئے تھے امہ کو پتہ چلا تھا کہ عبرار انکل امہ کے لئے نہیں بلکہ میرے لئے ہمارے گھر کے چکر کاٹ رہے تھے وہ بہت ہی چالاک اور مکار قسم کی انسان تھے انہوں نے میری ماں کی محبت کو پوری طرح اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنے کا سوچا تھا امہ کو جب احساس ہوا کہ جذبات کے دھارے میں بہ کر وہ کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہی تھی اگر امہ اور میں ان کے ساتھ چلے جاتے تو وہ میری عزت کو ایک دفعہ پھر ویسے ہی پامال کرتے جیسے تائی امہ نے امہ کی عزت کی دھچیاں بکھیرنے کی کوشش کی تھی نہ جانے کون سی نیکی ہم دونوں ماں بیٹی کے کام آگئی تھی کہ ہم عبرار انکل کے چنگل سے نکل گئے تھے رات گئے اببہ گھر لوٹے تو امہ نے خود ہی اببہ کے لئے کھانا منگ بایا اور اپنا بستر بھی اببہ کے کمرے میں لگا دیا اببہ کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی اببہ سچ میں امہ سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ ان کی محبت ہی تھی جو انہوں نے امہ کی غلطیوں پر بھی آج تک پردہ ڈال رکھا تھا اتنے سالوں میں پہلی دفعہ امہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا اور انہوں نے اببہ کو دل سے اپنایا تھا اگلی صبح اببہ اور امہ ہستے مسکراتے کمرے سے باہر نکلے تھے اور میرے دل کو ایک تھندک کا احساس ہوا تھا کبھی کبھی ہم محبت کے نام پر ایسا دھوکہ کھاتے ہیں کہ کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہتے اصل محبت تو نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے جس میں انسان ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کے ایب ڈھانپ لیتا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی بسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اسے لائق ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراں کر لیجئے ساتھی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں کہ آپ کو میری آئند آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمان